بردہ قسط نمبر چوبیس بنو نصر کے سردار کا اپنی توہین کا بدلہ لینے میں تاخیر کرنا میری سمجھ سے باہر ہے قتیلہ اس دن کے واقعے کے بعد جبلہ کو بنو احمر پر حملے کے لئے مسلسل اُبھار رہی تھی جبلہ نے افسوس بھرے انداز میں سر ہلایا نوجوانوں سے سمجھ دارے کی توقع رکھنا عبس ہے قتیلہ نے کہا گوئے آپ چاہتے ہیں کہ کمزور چڑھیاں بھی ہماری زمین میں گد بن جائیں کم فہم بچی سے میں اس سے زیادہ توقع بھی نہیں کر سکتا میں بھی اپنے والد سے اتنی سمجھ دارے کی توقع نہیں رکھتی تھی جسے لوگ کوئی اور نام دینا شروع کر دیں بولتے وقت یہ سوچ لیا کرو کہ تمہارا باب قبیلے کا سردار بھی ہے گزدلی کے تانے پر جبلہ برہم ہو گیا تھا میرا خیال ہے جی بھر کے گالیاں دے دیتے ہیں انہیں اونٹ لے جانے دو کتیلہ نے اس کی برہمی کو خاطر میں لائے بغیر مشہور کہاوت دھورائی کہاوت کچھ یوں ہے ایک آدمی اونٹ چرا رہا تھا کچھ لوگوں نے اس سے اونٹ چھین لیے وہ طاقتور تھے ان کے جانے کے بعد وہ آدمی ٹیلے پر چڑھ کر انہیں گالیاں بھکنے لگا اور پھر گاؤں میں آ کر کہا کہ میں نے انہیں گالیاں تو بہت دی مگر وہ اونٹ لے بھاگے اس کی یہ بات کہاوت بن گئی جو دشمن کی زیادتی کے جواب میں مضاحمت نہ کرنے کے موقع پر دھورائی جاتی جبلہ کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ کر عریسہ نے مداخلت کی سردار بچی ہے میں سمجھا دیتی ہوں وہ اس وقت عریسہ کے خیمے میں موجود تھے کتیلہ اس کے ساتھ ہی سوتی تھی اپنی سگی ماں سے زیادہ وہ عریسہ کے قریب تھی عریسہ کو بھی وہ اپنی بیٹی ہی کی طرح عزیز تھی کتیلہ سے چھوٹے دو بھائیوں کی پیدائش کے بعد والد اور والدہ کی توجہ کتیلہ سے تھوڑی ہٹ گئی تھی تب ہی کتیلہ عریسہ کے زیادہ قریب ہو گئی تھی جبلہ نے ناراضی بھری نظر کتیلہ پر ڈالی وہ لمبے ڈک بھرتا ہوا خیمے سے نکل گیا اپنے باپ سے بھلا ایسے بات کی جاتی ہے عریسہ نے لکڑی کے تخت پر بیٹھتے ہوئے کتیلہ کا بازو پکڑ کر زبردستی بٹھا دیا ماں جی وہ میری بات ہی نہیں مان رہے کتیلہ شاکی ہوئی والد سے بات منوانے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا عریسہ اسے سمجھانے لگی اور عریسہ ہی تھی جس کی بات وہ خاموشی سے سن لیتی تھی اسے خاموش پا کر عریسہ نے موضوع تبدیل کیا کبھی بالوں میں تیل بھی لگا لیا کرو یہ کہتے ہوئے اس میں کتیلہ کے سیاہ گنے بالوں پر باندھا ہوا کلہ کپڑا کھول کر ہتیلی پر تیل انڈیلا اور اس کے سر پر ملنے لگی کتیلہ گھٹنوں کے گر بازو لپیٹ کر آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئی تھی کیا سوچ رہی ہو اسے مسلسل خاموش پا کر عریسہ پوچھے بنا نہیں رہ سکی تھی وہ صاف گوئی سے بولی توہین برداش کرنے کی کوشش میں ہوں بنو احمر پر حل نہ بولنا اتنا آسان نہیں ہے بیٹی عریسہ اسے سمجھانے لگی اگر ہم نے اس بار ردعمل ظاہر نہ کیا تو بنو احمر کے سردار کے حوصلے بڑھ جائیں گے اور اگلی بار بنو نصر کی سردارزادی کو اکیلہ گھیرنے کے بجائے قبیلے کے درمیان سے اٹھانے کی کوشش کرے گا عریسہ نے نفی میں سر ہی لایا اس میں اتنی جرت نہیں ہے اپنی جرت وہ مجھے اغوا کرانے کی کوشش کر کے دکھا چکا ہے عریسہ ہسی اس کے ہاتھ اپنے آدمیوں کے لاشوں کے علاوہ لگا کیا ہے قتیلہ نے تنزیہ لہجے میں پوچھا اگر معاملہ اس کے برات سوتا پھر مفروضوں پر سوچنا وقت کا زیاہ ہے میں بتا دیتی ہوں اب وہ جان خوش ہو جاتے کہ ان کی جان قتیلہ سے چھوٹ گئی ہے نا پاگل عریسہ نے شفقت بھرے انداز میں اس کے ماتھے پر بوسا دیا بنو احمر کی خوش قسمتی ہے کہ وہ بنو نصر کی سردارزادی کو پکڑنے میں ناکام رہے ورنہ ان کے ہر گھر سے ماتن کے آواز سنائی دے رہی ہوتی مجھے نید آ رہی ہے بحث کا اختتام کرتے ہوئے وہ عریسہ کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی تھی بحرام کو سکندر کی طرف سے بھی رومن لشکر میں گھس کر ان کے بادشاہ علیہ نوز کو ہلاک کرنے کی اجازت مل گئی تھی اس کے علاوہ سکندر نے چار شاہ سوار اور بھی تیار کیے تھے مجموعی طور پر پانچ آدمیوں کے ذمہ یہ کام لگایا گیا تھا تمام کو انفرادی طور پر رومن سپاہ کے علاقے میں گھسنا تھا ہر ایک نے اپنے طور پر بادشاہ کو ٹھکانے لگانے کا منصوبہ بنانا تھا چونکہ یہ منصوبہ بہت رازداری سے بنایا گیا تھا اور بادشاہ کے خاص مسائبوں اور مشیروں ہی کو اس کے بارے میں معلوم تھا اس لئے ان پانچ آدمیوں کو بھی سکندر نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ پکڑے جانے کی صورت میں وہ یہ راز کسی صورت میں نہیں اگلیں گے دوسری صورت میں وہ خود تو مریں گے اپنے خاندان کے لئے بھی مسئیبت چھوڑ جائیں گے بہرام طلوع آفتاب کے وقت تیسپون سے نکلا وہ سالار بہروز کی حویلی پر آخری نظر ڈال کر ہی خطرناک مہم پر روانہ ہونا چاہتا تھا اسے سبرینہ کی روزمرہ معلوم تھی صبح و دم وہ اپنے کمرے کی مشرقی کھڑکی کھول کر طلوع آفتاب کا نظرہ کیا کرتی تھی اس کی خوابگاہ حویلی کی دوسری منزل پر تھی طلوع آفتاب کے وقت جب سبرینہ نے کھڑکی کھولی تو اسے گلی میں کھڑا گرسوار اپنا منتظر نظر آیا وہ سورج کو بھول کر اپنے دیوانے کو دیکھنے لگی کئی لمحے بے خود ہو کر وہ ایک دوسرے کو دیکھتے رہے آخر سبرینہ ہی نے اسے الویدہ ہونے کا اشارہ کیا بحرام نے سر جھکا کر اپنی شہزادی کو آداب پیش کیے اور سبرینہ نے کھڑکی بند کر دی وہ جانتی تھی کہ جب تک کھڑکی کھولی رہتی اس دیوانے نے حرکت نہیں کرنا تھی بحرام نے سوس کا روح کیا وہاں سے گزر کر اس نے براستہ احواز استخر اردشیر پہنچنا تھا رومن لشکر اردشیری کے مضافات میں خیمہ زن تھا ایلیانوس نے ایسی جگہ کا انتخاب کیا جہاں اس کی غربی جانب خلیج الفارس جبکہ شرکی و جنوبی اطراف کو ایک بڑی نہر لپیٹ میں لے رہی تھی یہ اس کے لشکر پر شمال کی جانب سے حملہ کیا جا سکتا تھا اور جس فوج کے تین اطراف محفوظ ہو وہ چوتھی جانب سے دشمن کا مقابلہ آسانی سے کر سکتی ہے سہسانی سپاہ نے احواز اور اسفہان کے درمیان پڑاؤ ڈالا ہوا تھا بحرام دن کو سفر کرتا اور رات کو آرام کر کے اگلے دن کے سفر کے لیے بدن کو آرام دیتا درمیان اور افطار سے سفر کرتے ہوئے وہ چھ سات دنوں میں شیراز پہنچ گیا تھا وہاں سے بڑی نہر کی کنارے چلتے چلتے وہ ارد شیر کے مضافات میں پہنچا یوں کہ اس کے اور رومن افواج کے مابین ایک نہری رکاوٹ رہ گئی تھی دوسری جانب رومن افواج کے خیمے نظر آ رہے تھے وہ اندھیرہ چھانے کا انتظار کرنے لگا رومن سپاہی نہر کے دوسرے کنارے پر پانی میں اتر کر موسم کی شدت سے نبردو آزما تھے گرمی ریرے ڈال چکی تھی ضرورت کا سامان گھوڑی سے کی پیٹ سے اتار کر اس نے گھوڑے کو آزاد چھوڑ دیا رات آدھی تھی زیادہ بیچ چکی تھی جب وہ بے آواز چلتا ہوا پانی میں اتر گیا پانی کے بہاو کے ساتھ تیرتے ہو اس نے بغیر شور پیدا کیے نہر اوبور کی اور دوسرے کنارے پر پہنچ گیا رات کا اندھیرہ اس کا معاملہ مددگار ثابت ہوا تھا چھتویس ستائی کے چاند کا کہیں نامو نشان موجود نہیں تھا دوسرے کنارے پر پہنچتے ہی وہ جھاڑیوں کی آر لے کر بیٹھ گیا ٹومن سپاہ کی گشتی ٹولیاں نہر کی کنارے مٹر گشت کر رہی تھی اندھیرے میں تھوکرے کھانے سے بچنے کے لیے ہر ٹولی کے پاس مشنوں کی موجودگی لازمی تھی مشہلے جہاں انہیں تھوکرے کھانے سے بچنے میں مدد دے رہی تھی وہی بحرام کے لیے ان کی آمد اور فاصلے کے تائین میں مددگار بھی ثابت ہو رہی تھی کافی دیر جھاڑیوں میں دبکے وہ پاس سے گزرنے والے ٹولیوں کا جائزہ لیتا رہا پہرے دار چار اور پانچ کی ٹولیوں میں گھوم دہے تھے جلد ہی اسے اپنا شکار نظر آ گیا اس نے رفع حاجت کے لیے ساتھیوں سے علاق کی اختیار کر کے جھاڑیوں کا رخ کیا تھا بحرام چکرنا ہوتے ہوئے اس کی استقبال کے لیے تیار ہو گیا وہ بیچارہ اپنا دیری لباس اتار ہی نہیں پایا تھا کہ بحرام نے چیتے کی طرح جھبٹ کر دائیں ہاتھ اس کی گردن میں ڈالا اور بائیں ہاتھ سے اس کی ہونٹ دبا لیے اس نے تڑپ کر مضاحمت کی کوشش کی مگر بحرام کے سامنے اس کی ایک نہیں چلی بائیں ہاتھ سے اس کی تھوڑی کو اپنے جانب کھانچتے ہوئے اس نے دائیں بازو گردن سے نکال کر اس کی کھوپی پر رکھا اور دونوں ہاتھوں کو مخالف سمت میں جھٹکا دیا کڑکڑ کی ہلکی سی آواز کے ساتھ اس کا بدن عذیت سے ایٹھنے لگا اس کے ساکیت ہوتے ہی بحرام نے اس کا لباس اتار کر پہنا اپنا لباس اسے پہنا کر بحرام نے بیرہمی سے اس کے گردن پر خنجر کی مدد سے دھڑ سے علیدہ کر دیا اس کے سر کو نہر کی کنارے نرم زمین میں دبا کر اس نے بے سر کی لاش کو نہر میں دھکیل دیا فارغ ہو کر اس نے قدم پڑاؤ کی وسط کی جانب اٹھنے لگے گشتی ٹولیوں کے اخلاص سے گزرتا ہوا وہ دھیمی رفتار سے آگے بڑھتا رہا جو جو وہ لشکر کے درمیان کی طرف بڑھ رہا تھا گشتی ٹولیوں کی تعداد میں کمی ہوتی جا رہی تھی لشکر کے درمیان میں گشتی ٹولیوں کے بجائے محافظ مخصوص خیموں کے سامنے اور اقوی جانب پہرے داری کر رہے تھے زیادہ تر سپاہ نے خیموں سے باہر کھلے میدان میں دیرے ڈالے ہوئے تھے ایک مناسب جگہ دیکھ کر وہ بھی میدان میں بے ترتیب پڑے سپاہیوں کے درمیان لیٹ گیا تھکن کے باوجود نیر اس کی آنکھوں سے کوسو دور تھی خطرے کے احساس نے اسے جاگنے پر مضبور کیے رکھا طلوع آفتاب سے کچھ پہلے ہی چہل پہل شروع ہو گئی تھی وہ ایک شامی سپاہی کے لباس میں تھا رات اس نے عرب دستوں کے درمیان گزاری تھی طلوع آفتاب کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر اعتماد سے ایک جانب بڑھ گیا شامی سپاہی کے لباس کی وجہ سے وہ بے تلک گھومتا رہا اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ گشت کر رہا ہو اس نے جان بوجھ کر شامی دستوں کے پڑھاوکا رخ نہیں کیا تھا کہ وہاں آسانی سے اس کی پہچان ہو سکتی تھی دو پہر کو عرب دستوں کے درمیان سے گزر رہا تھا تب ہی دو پہر کا کھانا کھاتے ہوئے عربوں نے روایتی مہمانوازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے کھانے کی دعوت دی اور وہ تکلف کیے بغیر ان کے ہمراہ بیٹھ گیا تھا چونکہ اسے عربی زبان نہیں آتی تھی اس لئے متوقع سوالات سے بھی اس کی جان چھوٹی رہی تھی شام تک اس نے شاہی خیمے کی جگہ وغیرہ کے بارے میں معلومات حاصل کر لی تھی اس دوران کسی کو اس پر شک نہیں ہوا تھا رومن حکمران کا وسیع خیمہ مختلف سالاروں اور عہدہ داروں کے خیموں کے درمیان نصد کیا گیا تھا شاہی خیمے کے گردہ گرد دس بارہ محافظ ہر وقت موجود ہوتے تھے عام سالاروں کے خیمے کے سامنے اور عقبی جانب بھی ایک ایک محافظ موجود تھا محافظوں کی پہرے داری کا دورانیہ مقرر تھا پہرے دار مخصوص وقات میں تبدیل ہوتے رہتے تھے آرام ملنے پر محافظ اپنے خیموں کا روح کرتے ہر خیمے کے پہرے داروں کے لیے ایک خیمہ لگا ہوا تھا شاہی کے خیمے کے سامنے لگا ہوا خیمہ اسے اپنی کاروائی کے لیے مناسب لگا تھا وہ اس خیمے کے محافظوں کی نگرانی کرنے لگا رات کو بھی اس نے پہرے داروں کی تبدیلی کا طریقہ کار اچھی طرح جائزہ لیا تھا اگلے دن وہ اپنے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے بلکل تیار تھا صبح دن پہرے پر موجود محافظ واپس آ کر سونے کے لیے لیٹ گیا تھا اس سے پہلے واپس آنے والا پہرے دار بھی گہری نیند میں تھا دو تین گھڑیوں کے انتظار کے بعد جب اسے اچھی طرح یقین ہو گیا کہ نیا آنے والا بھی نیند کی وادی میں کھو گیا ہے وہ دائمائے کا جائزہ لیتا ہوا خیمے کے اندر گھس گیا دونوں زمین پر بستر بچائے بے خبر سو رہے تھے بحرام نے باری باری دونوں کے موں پر ہاتھ رکھ کر ان کے گلے پر تیز دار خنجر پھیر دیا اور ان کی لاشوں کو چادر سے ڈھاپ دیا اسے معلوم تھا کہ جب پہرے پر موجود محافظ کے پاس مقررہ وقت میں اس کی بدلی نہ پہنچی تو وہ خود انہیں بلانے آ جائے کرتا تھا پر اس بات کا وہ اچھی طرح جائزہ لے چکا تھا محافظ کا اتارہ ہوا پہرے داری کا لباس پہن کر وہ وہی بیٹھ کر انتظار کرنے لگا سورج جو ہی مخصوص بلندی پر پہنچا وہ ذہنی طور پر پہرے دار کی آمد کیلئے تیار ہو گیا تھا اس کے استقبال کے لئے خیمے کے دروازے کے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا دائیں ہاتھ میں اس نے تیز دار خنجر تھاما ہوا تھا جلدی پردہ ہٹا کر محافظ اندر داخل ہوا غصے میں وہ کافی اونچی آواز میں بڑڑا رہا تھا اس بغیرت کو نید ہی پوری نہیں ہوتی اندر داخل ہوتے ہی وہ زمین پر لیٹھے ساتھیوں کی طرف بڑھا دونوں لاشوں کو بحرام نے چادر سے ڈھام دیا تھا تاکہ آنے والے کو ان کے کٹے ہوئے گلے فوراں دکھائی نہ دے گرمی دیکھو اور ان کمبختوں کا چادرے اوڑنا دیکھو خود کلامی کرتے ہوئے وہ اندازے سے اپنی بدلی کرنے والے محافظ کی طرف بڑھا اتنی دیر میں بحرام اس کی قریب پہنچ چکا تھا آخری وقت میں چھٹی ہسنے سے خطرے کا احساس دلایا مگر تب تک مضامت کرنے کا وقت گزر چکا تھا اس کے پیچھے مڑنے سے پہلے بحرام بائیں ہاتھ سے اس کی موں کو دباتے ہوئے دائیں ہاتھ میں تھاما ہوا تیز دار خنجر اس کی گردن پر پھیر چکا تھا اس کا تڑپ نہ رکتے ہی بحرام نے اسے اپنے ساتھوں کے دمیان لٹا کر چادر سے ڈھاپا اور خود باہر نکل گیا اس کے منصوبے پر عمل کرنے سے پہلے اگر وہ لاش دریافت ہو جاتی تو یقیناً وہ پکڑا جاتا مگر سبرینہ کی محبت میں وہ ہر خطرہ نظر انداز کرنے پر طولہ ہوا تھا مطلوبہ خیمے کے قریب پہنچ کر اس نے دائیں بین کا جائزہ لیا دوسرے خیموں کے محافظ پہرے داری سے اور بیزاری کے ساتھ پہرے داری کا ناپسندیدہ کام سر انجام دے رہے تھے جاتے ساتھ اس نے پشت پر لدی کمان اتار کر خیمے کے اندر رکھ دی تھی کیونکہ باقی محافظوں نے صرف تلواری کمر سے باندھی ہوئی تھی مزید ایک دو لمحے انتظار کر کے وہ خیمے میں داخل ہو گیا عام سے سالار کا خیمہ بھی پرتائیس سامان سے بھرا ہوا تھا وہ سامانِ ایش و نشات کو نظر انداز کرتا ہوا سامنے کے پردے کے قریب ہوا اس جانبی ایک محافظ موجود تھا وہاں سے اسے شاہی خیمہ واضح نظر آ رہا تھا گرمی کی وجہ سے خیمے کے سامنے اور دائیں بائیں کے پردے اٹھے ہوئے تھے مختلف سپاہ سالار اہدے داران اور گزراؤ مشیران وغیرہ درجہ بہ درجہ اپنے نشستوں پر پراجمان تھے سب سے پہلے بحرام نے شھ کر کے سامنے والے محافظ کو متوجہ کیا ایک اجنبی کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا تھا قریب ہو کر اس نے اچھمبے سے اس کی وہاں موجود کی کے بارے میں استفسار کیا بحرام رومن زبان تھوڑی بہت بول لیتا تھا اندر آو ایک چیز تمہیں دکھانی ہے بحرام نے چہرے پر گھبراہت اور بیچینی پیدا نہیں ہونے دی تھی کیا چیز پردہ ہٹاتے ہوئے وہ اندر گھوسا مگر اس کا فقرہ پورا ہونے سے پہلے بحرام کے خنجر کا نشانہ اس کے دل بن چکا تھا اس کے ساتھ ہی اس نے بائیں ہاسے اس کا مو ڈھاپ لیا تھا اور پھر اس نے ایک وار پر اقتفاہ نہیں کیا دو تی لمعبادی محافظ کی روح اپنے پہلے والے ساتھیوں کے پاس پہنچ چکی تھی اس کی لاش کو نیچے پھینک کر بحرام نے جھپٹ کر کمان اٹھائی اور خیمے کا پردہ ہٹا کر چلے میں تیر جوڑ کر اس نے شس سادھ لی روم کا حکمران اونچی کرسی پر بیٹھو وہ نمائے نظر آ رہا تھا شاہی خیمے کا وہاں سے فاصلت دو اڑائیسوں قدم کے برابر تھا بحرام نے ساری محارت بروکار لاتے ہوئے تیر کو اونچائی کا زاویہ دیا اور پھر دل ہی دل میں خداوندہ یزدان کو یاد کرتے ہوئے تیر چھوڑ دیا اس تیر کے حدف کو نشانہ بنانے اور نہ بنانے پر اس کی محبت کی کامیابی اور ناکامی کا انحصار تھا تیر چلاتے ہی اس نے فوراں کمان نیچے بھینکی اور خیمے سے باہر نکل کر پہرے داروں کے انداز میں کھڑا ہو گیا اسی وقت اس کا چلایا ہوا تیر بلائے ناگہانی کی طرح سن سناتا ہوا رومن حکمران کی چھاتی میں پیوست ہو گیا تھا بات سے جھٹکا لگنے سے کرسی کی پوست سے ٹکرایا اور پھر آگے کو جھکتے ہوئے اوندے مو کرسی سے نیچے گر گیا تھا لمحہ بار تو کسی کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ رومن حکمران کو کیا ہوا ہے اس کے بعد ایک دم شروع غوغہ بلند ہوا اہدے داران کرسیاں چھوڑ کر بادشاہ کی طرف بڑھے اسی لمحے بحران بھی شاہی خیمے کی طرف بھاگ پڑا کیونکہ اسے معلوم تھا تیر چلائے جانے کی سمجھ معلوم کرنا مشکل نہیں تھا اس کی خوش قسمتی کے دوسرے خیموں کے سامنے کھڑے ہوئے چند محافظ بھی اسی جانب دوڑ پڑے تھے یوں اس کا دوڑنا کسی کو انوکھا نہیں لگا تھا باقی تو شاہی خیمے میں داخل ہوئے لیکن وہ رکنے کے بجائے شاہی خیمے کے پاس سے گزرنے لگا اس سے پہلے کہ اس کی دنڈیا پڑتی وہ دور نکل جانا چاہتا تھا اپنے مقصد میں وہ کامیاب رہا تھا شاہی خیمے کے پہلے اسے گزرتا ہو وہ آگے بڑھ گیا اسی وقت ایک رومن سالار کو تیر داغنے والے کا خیال آیا بادشاہ کی کرسی کو دیکھتے ہوئے اس کی نظرے سیدھا ان دو خیموں کی جانب اٹھ گئی تھی جہاں سے تیر چلا کر بادشاہ روم کو نشانہ بنایا جا سکتا تھا تھوڑی دیر تک مطلوبہ خیمہ ڈون لیا گیا جہاں سے بادشاہ کو نشانہ بنایا گیا تھا اس وقت تک بحران تیز رفتری کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہر کی کنارے پہنچ گیا تھا گرمی کی وجہ سے کافی افراد نہر میں نہا رہے تھے زیرہ بکتر و خود وغیرہ اتار کر وہ کپرو سمیت نہر میں اتر گیا رومن سپاہی نہر کے جنوبی کنارے پر نہا رہے تھے وہ غیر محسوس انداز میں شمالی کنارے کی طرف بڑھ گیا اسی وقت ایک شامی سپاہی دوڑتا ہوئے نہر کے کنارے پہنچا اور زور زور سے بادشاہ کی ہلاکت کے بارے لوگوں کو بتانے لگا نہانے والے سراسیمگی اور حیرانی کے زیرے اثر اس کی بات سن رہے تھے بہرام سب سے بے نیاز دوسری کنارے پر پہنچ کر پانی سے باہر نکلا اور دوڑ پڑا اس زامن رومن افواج موجود نہیں تھی البتہ نہر اگور کر کے اس کا تاقب کیا جا سکتا تھا لیکن بادشاہ کے قتل کی خبر سن کر لوگ اتنے حیران ہوئے تھے کہ کوئی اس کے بھاگنے پر غوری نہیں کر سکا تھا نہر کی کنارے موجود جھاڑیوں کو اقم میں رکھ کر اس صورت سے دوڑنے لگا ارد شیر خررہ کی فصیل نہر سے چند کوسی دور تھی رومن سپاہی خوراک وزارہ کے حصول کے لیے ارد شیر خررہ کی مضافاتی بستی میں تو پہنچ جاتے تھے لیکن شہر پر حملہ کرنے کی کوشش انہوں نے کبھی نہیں کی تھی اس کا ارادہ ارد شیر خررہ سے گھڑا پکڑ کر آگے سفر کرنے کا تھا موزیس سامین عرب و عجم کی یہ دل پذیر داستان ابھی جاری ہے بقیہ واقعہ تگلی قسط میں دیکھتے رہیے ناولستان اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز اللہ حافظ